موسیقی 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 ان کو بھی میں نے تہہ لگا کر کے اور اس ارگنائزر کے اندر ڈال دیا اور اب ان سب کو ایک بڑے جو ووکس ٹائب کا ارگنائزر ہے اس کے اندر رکھ دوں گی تاکہ مجھے پتا رہے گا کہ میرے جتنے بھی پارٹی ویر سوٹس وغیرہ ہیں وہ مجھے اس جو یہ ارگنائزر ہے اس کے اندر ملیں گے تو یہ سارے چیزیں جو میری ہے اس کے اندر آگئی ہیں تو موسٹی میرا سب کام ہو چکا ہے جس اب ان کو مجھے لگانا ہے تو چلے وہ بھی کر لیتے ہیں تو جو میری ووڈرو کا سب سے اوپر والا حصہ ہے اس پر میں نے اپنے ہیوی سوٹ رکھ دی ہے ساتھ میں میں نے ایک سویٹر اور شول رکھا ہے جو کہ میں باہر آنے جانے میں ہی یوز کرتی ہوں گھر میں میں جو سوٹ وغیرہ ہے وہ نہیں یوز کرتی تو یہ میں نے اوپر کی طرف رکھ دیا جو کہ کبھے کبار ہی یوز ہوتے ہیں مہینے میں ایک دو بار نیچے والے سیکشن میں پیچھے کی طرف میں نے تین چار میری ایسی ڈریسیز ہے جو میں باہر مارکٹ وغیرہ میں جاتی ہوں مول جاتی ہوں یا کئی شوپنگ کے لیے تھا پہنتی ہوں اور آگے کی طرف میں نے وہ ہینگ کر دی ہیں جو میں ڈیلی ویر میں پہنتی ہوں دوسرے طرف میں نے ہیوی جیکٹس لگا دی ہیں اور جو لیئرنگ والے کپڑے ہیں وہ لگا دی ہیں اس کے بعد نیچے ہاتھیں ہیں تو یہ کورنر اورگنائزر ہے جس کے اندر جس کو یوز کر کے میں نے یہاں پہ اپنا سارا جو جویلری میک اپ وغیرہ ہے بینگرز وغیرہ ہے جو بھی ہے وہ سب یہاں پہ رکھ دیا ہے میک اپ کو ایک اس طرح کے بوکس میں رکھ دیا ہے اور سارے جو پرس کلی چیز ہے اس کو اس طرح کی باسکٹ میں اورگنائز کر دیا ہے اس کے سائیڈ میں ہی یہ دیوائیڈر والا اورگنائزر ہے جس میں میں نے کلچ اور اپنے فیشل کٹ وغیرہ رکھی ہے اور اس طرح سے اس کے اندر لیئرنگ بنا کر کے میں نے باقی کی اپنی جو بھی میک اپ وغیرہ میں جو کام آتی ہیں یا میری جو ڈائیریز ہیں جس میں میں ڈیلی کا اپنا کام لکھتی ہوں وہ میں نے یہاں پہ رکھ دیا ہے اور شیوز کو بھی میں نے اسی علماری میں اپنی جو ہے اورگنائز کیا ہے تو یہاں پہ میں نے الگ الگ بڑے والے جو اورگنائزر لے کے ان کے اندر شیوز کو ایک دوسرے کی طرف جو ان کا بوٹم ہے وہ کرتے ہوئے اورگنائز کر دیا ہے تو اس سے کافی کم سپیس میں کئی سارے جو پیئر ہیں وہ اورگنائز ہو گئے ہیں تو بس اسی طرح سے میں نے اپنے اورڈرپ کو اورگنائز کیا ہے امید کرتی ہوں کہ کچھ ایک ٹیپس آپ کو ملے ہوں گے بتائیے گا کہ آپ کو یہ اورگنائزیشن ہے وہ کیسا لگا تو فرنس پہلے میں شیئر کرتی ہوں آپ لوگ کے ساتھ آپ نے کچھ ایک پروڈکت جو کہ میں نے امیزون سے مانگوائے ہے اور امیزون پہ چل رہی ہے بہت اچھی ڈیل تو سل چل رہی ہے وہاں سے سلک جو بینیفٹ لے سکتے ہیں سارے پروڈکت کا لنک میں نیچے دسکرپشن میں دے دیا ہے ان کے ساتھ اگر آپ انٹرسٹڈ ہے بائے کرنے میں تو سب سے پہلے میں نے لیا ہے گارنیر کا یہ میسیلر ووٹر جو کی اویل انفیوز جب سے میں نے اس کو انٹرڈیوز کیا سکن میں کافی جو ہے ڈیفرنس دیکھنے کو ملا ہے تو میرے کو ابھی میک اپ سیکھنا ہے تو اس کے لئے میں نے یہ والا لیا ہے کیونکہ اس سے میک اپ بہت اچھے سے ریمو ہو جاتا ہے اس کے بعد میں نے لیا ایک ہینڈ کریم میں نے کافی سارے ہینڈ کریم جو ہے ٹرائے کر کے دیکھئے ہیں تو اس پار میں سوچا ویسلین کا ٹرائے کر کے دیکھتی ہوں اور یہ یہ انٹی بیکٹریل ہینڈ کریم ہے ٹوین ون ہے مطلب سکن کو موشریز تو کر دی ہے ساتھ کے ساتھ یہ جرمز کے بھی جو ہے پروٹیکشن دیتی ہے تو مجھے کافی اچھے لگی تھی تو اس پار میں نے ویسلین کا لیا ہے اور کافی افورڈیبل ہے ہاتھ اس سے بہت زیادہ سوفٹ رہتا ہے اس سے پہلے میں نے جو ہے بلوسم کوچر کے لیے تھی اور ایک اور لی تھی کونسی مجھے دھیان نہیں ہے اس کا برینڈ تو دو تین میں ٹرائے کر چکی ہوں اور اس بار ویسلین کا لیا ہے اس کے بعد میں نے لیا ہے یہ فیس وائپس یہ فیسز کینیڈا کی ہیں جو کی میک اپ ریموو کرنے کے لیے ہیں تو جیسے مطلب ایسا نہیں ہوتا کہ ہر بار ہی آپ جو ہے گھر پہ ہوں گے تو آپ مطلب جسے میں لیا ہے گھر پہ اگر میں ہوں تو اس سے کلین کرلوں یا پھر مجھے باہر جانا ہے یا گھر پہ بھی جیسے ہوتا ہے کہ فیس ووش نہیں کرنا ہے ہر بار تو اس والے مخدر اچھے سے جو ہے ان وائپس کے ساتھ جو میک اپ ہے وہ ریمو ہو جاتا ہے اور اس میں 30 پیسز آتے ہیں اور اس کے بعد میں نے ایک کریم لی ہے یہ میں نے ممی کے لیے لی ہے تو یہ ارگینک ہارویسٹ کی ہے جو کی ڈے کریم ہے وائٹامین ایک کے ساتھ بروکلی اینڈ ایلویرا تو یہ انہوں نے اس سے پہلے بھی میں نے کافی مہینوں پہلے ایک لی تھی سیم وے والی تو وہ میں نے ممی کو دی تھی تو ان کو کافی اچھے لگی ہے اور انہوں نے مجھے بولا کہ ان کے لیے میں ایک اور مانگواؤں گی والی تو ان کو اس سے کافی فرق دکھ رہا ہے انٹی ایجنگ گریم ہے تو کافی اچھے سے ورک کرتی ہے سکن کو موشیرائز بھی رکھتی ہے اور آپ کو ایجنگ پروسس کو بھی یہ سلو کرتی ہے تو اس سے ان کو کافی ویزیبل ریزلٹ ملے ہیں تو انہوں نے پھر میر سے بولا کہ ان کے سکنگر سوٹ کی ہے تو یہ میں نے ان کے لیے دوبارہ سے مانگواؤں دی ہے اور اس کے بعد میں نے مانگوائی ہے وینوت کے لیے تو یہ دامین کمپنی کی ڈیلی موشیرائزنگ کریم ہے جو کی شیع بیٹر و وائٹیمین ایک کے ساتھ ہے اور گرمیوں میں تو موش جو ہو ہے صرف سنسکرین سے وینوتا کام چل جاتا ہے لیکن ابھی جیسے وینٹر ہے تو ایک موشیرائزر چاہیے اور اس کے اوپر سنسکرین لگاتے ہیں تو اس کے لیے میں نے یہ منگوائی ہے کافی ریسرچ کرنے کے بعد مینز کے لیے بہت دیفیکلٹ ہو جاتا ہے چیزوں کو سرج کرنا سپیشلی جو مینز کے لیے بنی ہوں بٹ یہ کافی اچھی ہے اچھے سے موشیرائز کر لیے دو تین بار بھی نو دیوز کر چکے ہیں تو اس کو صحیح لگی تو میں نے اس کا ریوی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر لیا ان کیس اگر آپ دیکھ رہے ہیں ان کیس اگر آپ دیکھ رہے ہیں برادر کے لیے ہزبن کے لیے کسی کے بھی لے تو مینز کے سیکشن سے آپ یہ والے جو ہے نا کریم لے سکتے کافی اچھے سے موشیرائز کرتی ہے کیونکہ ان کی سکن بھی ڈرائی ہوتی ہے تو یہ والے لیے ہے اس کے بعد میں نے دو ریفل لیے ہیں جو ہے بچوں کے پاس الیکٹرک برش ہے تو وہ ٹینٹس نے ہی ریکمنٹ کیا تھا الیکٹرک برش بچوں کے لیے اور میرے لیے بھی تو میں بھی دیکھتی ہوں شاید نیکس منت بائی کروں گی تو فیلحال تو بچوں کے لیے جو ہے نا یہ جو ان کے ریفل ہے اوپر والا جو برش ہے ہیڈ یہ الگ سے آ جاتا تو یہ ان کا خراب ہو گیا تھا تو میں نے یہ والا مانگوایا ہے اور یہ دو کیس سیٹ میں آیا ہے اس کے بعد فرنس میں لیے یہ سپا کیپ جو کی میں پہلے بھی یوز کر چھنے ہوں بٹ وہ میں نے اچھلی ادھر ادھر دے دی دو تین لوگوں کو تو اس کا جو اندر والا ہے وہ فٹ گیا تھا تو اس لئے مجھے دوبارہ مانگوانی پڑی اور یہ کافی اچھے سے ورک کرتی ہے آپ جسے سپا کر رہے ہو یا پھر آپ اویلنگ کر کے بھی اس کو پندرہ بیس منٹ لگا کے بیٹھ جائیے بالوں کو ہیٹ دیجئے اچھے سے سپا کیجئے اور بالوں میں جو ڈیفرنس ہے وہ آپ کو فرسٹ ویوز سے ہی پتا چل جائے کہ بالوں کو سپا کرنے کا جو ہیٹ دینے کا کیا بینفیٹ ہوتا ہے اور یہاں پہ یہ اس کے ساتھ آتی ہے اس میں آپ اس کی سپیڈ کو کم جیدہ کر سکتے ہیں بہت ہی یوسفل چیز ہے تو اس کو تو میں بولوں گی مست بائی جو پروڈکٹ ہے وہ ہے یہ اس کے بعد جو نیکس پروڈکٹ ہے وہ ہے میں نے یہ ووم جو سلیپر ہے وہ لی ہے اور یہ میں پہلے بھی لے چکی ہوں تو ان کی کوالٹ کافی اچھی ہے تو مجھے ایک اور چاہ یہ تھا پہر وی نوت کے لیے تو میں نے یہ والا جو ہے بائی کیا ہے سارے ہی پروڈکٹ کا جو لنک ہے وہ آپ کو نیچے ڈسکرپشن بوکس میں مل جائے گا بہت ہی اچھی یہ سلیپر سا ان کو آپ باہر بھی پہن کے جا سکتے ہو اور آپ کو ویڈاوٹ سوکس جو ہی آپ کے پیروں کو گرم رکھتی ہیں مل جائے گا مل جائے گا مل جائے گا اور وہ پھر ایسے پائل اپ ہوتی رہتی ہے تو ہر ایک کورنر کو ہمیں جو ہے نا جو ہے ارگنائز کرتی رہنا چاہیے کوئی نا کوئی کورنر ڈیلی پگڑ لو اور اس کو کلین کرلو ارگنائز کرلو تو گھر ہمیشہ ساف ستھرہ ہی رہتا ہے تو اب تھک گئی ہوں میں اس کے لئے میں لنچ بنانے کے لئے تو لنچ بہت سیمپل سا ہے چھولے چال بناؤں گی تو چھولے کی بہت سیمپل سی ریسیپی میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی کوئی بھی ایکس مسالہ بغیرہ ہے وہ میں ایڈ نہیں کرنے والی ہوئی اس میں بچے بھی کھائیں گے تو میں جیادہ مسالہ ایڈ دیا تو یہاں پہ میں جیسے ایک گلاس رائس لیا تو اس میں دو گلاس پانی ڈال دیا ہے اور اس کو ڈھکی اور سیم فلم پہ کر دیا میں اس کو بننے دیں گے تب تک جو اپنا چھولے ہے اس کا جو آئل گرم ہو رہا ہے تب تک جو مسالے بغیرہ ہے میں ریڈی کر لیتی ہوں تو یہاں پہ میں سارے مسالے ریڈی کر لیے ہیں تو یہ ہے میرے سارے مسالے اور دوسری طرف جو ہم چھوڑی سمت ہے صبح ہی میں نے بوئیل کر دیا تھا تو جو آئل ہے وہ بھی میرا گرم ہو چکا ہے تو سب سے پہلے اس کے کوانٹیٹی کر سکتے ہیں تو اچھ اسے جب میرا بھون جائے گا تو اس کے اندر جو ہے میرے ٹماٹر اور پیاج کا مسالہ کر 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 رکھا ہوا تھا یہ میں ویکنڈ پہ جو ہے پہ کر کے رکھ رکھ دیا ہے تھوڑا سا نمک ڈال دیں گے اور جو ہے اس کے اندر جو ایک چمچ ہے وہ میں ہے چھولے مسالہ ڈالوں گی اور ایک چمچ میں اس کے اندر ڈال دوسی گھی تو اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے جب بھی آپ سبجی بناتے رہو جو گریو بن جاتی تو اس کے اندر گھی ڈال کے اور اس کو کچھ سیکنڈ کے لئے چلا دو جب تک گھی وہ پھگلے تو بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے تو یہاں پر میں اس کے اندر جو ہے پانی ڈال دیا ہے اور جب بھی ایسے ریسیپ بناتے پانی جب بھی ڈال گرم پانی ڈال چاہیے تھڈا پانی نہ ڈال کھانا بناتے بھی اور اس کے اندر ڈال دوں گی چھولے اور چھولے میں بہت کم پانی تھا تھوڑی سی تری کم تھی تو لیکن جتنی بھی ہے وہ بھی میں اس کے اندر ڈال دوں گی تو اس اچھے گری بن جاتی ہیں اور میں نے اس کے اندر ڈال دی ہیں چھولے اور یہ ہمارے چھولے بن کے ہوگئے ہے ready just اب اس کو 2-3 minute کے لیے ڈھککیا پکنے دینا ہے تاکہ مسالہ ہم نے بنائے چھولے چلا جائے 10 10 minutes آپ کے چھولے ہے وہ ready ہو جائیں گے آپ نے پہلے سے چیز کو پریپیئر کیا ہے تو اس طرح سے کام کر کے نام تھوڑا سا جو ٹائم ہے اپنا وہ سیو سیو کر سکتے ہیں سیو کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے سیلیڈ بھی کٹ کر لیا کھیرہ ککڑی ہے پیاج ہے اور اس میں تھوڑا سا ڈال دوں گی میں گرم مسالہ سورے گرم مسالہ چاٹ مسالہ اور اس کے اوپر لیمن بھی ڈال دوں گی ہاف لیمن ڈال کٹوری چھولے اور ایک کٹوری دہی تو ہے نا ہیلدی اور تیسٹی تو بنا کے جرور دیکھے گا اور بہت ہی سیمپل سے اور بہت جلدی بن جاتا ہے تو امید کرتے ہوں کہ آج کی چھوٹی سی ویڈیو آپ لوگ کو پسند آئی ہوگی یوزفل لگی ہوگی تو کمینٹ کر کے جرور بتائے گا آپ کی کمینٹ کا ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولے چینل اور سبسکرائب کردے نیکس ویڈیو میں ملیں گے بائی